وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ حضور جلال کا یہ فیصلہ ہے کہ رفعت بلندی شان و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے رکھا ہے جو ایمان کی دولت مل جانے کے بعد علمی درجات کو حاصل کرتے ہیں علم ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو کچھ سیکھنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے رب تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں کے ذریعے اس کو اس انداز سے پروٹوکول دلواتے ہیں کہ اللہ حضور جلال کے نورانی فرشتے اس انسان کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اگر انسان اس نیت سے نکلتا ہے گھر سے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے مجھے کچھ سکھانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کان لہوک اجری حاج تام من حجتو رب تعالیٰ اسے حج کرنے والے کے برابر عجر و ثواب عطا کرتے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو گھر سے نکلا ہے کچھ سیکھنے کے لئے اس کے جسم پر اس کے لباس پر جتنی گرد پڑتی ہے قیامت کا دن ہوگا رب تعالیٰ اتنی ہی اس کو کسطوری عطا فرمائیں گے